اللہ کے نام سے شروع جو نہ صرف پسند کرتا ہے بلکہ محبت کرتا ہے ان لوگوں کو جو غروف فکر کرتے ہیں میڈیر رسولیس السلام علیکم امید ہے کہ آپ خیدیت سے ہوں گے آئیم آزتوفائین ٹوڈی آئیم سٹارٹ میڈیو چیپٹر فیزکس چیپٹر ون اور سوال نمبر ون ہے واتیس فیزکس ٹھیک تو it's better کہ to know about the physics فیزکس کو پڑھانے سے اور سمجھانے سے پہلے جب فیزکس نہیں تھی تو آپ کو جو ہے اس زمانے میں لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا جو کانسیپٹ ہے اور آپ کی جو ذہن میں جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیر ہو جائے ٹھیک فیزکس سے جب آگے کی طرف ہم چلے ہوتے ہیں یا فیزکس سے آگے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پر صلی اللہ نے دنیا بنائی دنیا بنانے کے بعد گیجولی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی اس کا ٹائم جو ہے جو بھی اس وقت کی جو ٹیکنولوجی تھی اس نے جو ہے وہ آگی کی طرف رن کرنے لگی وہ کیسے انسان کے پاس پھلے لباس نہیں تھا تو اس نے پھر انسان نے سوچا کہ سامتنگ شوڈ بھی کچھ چیز ہونا چاہیے جس سے میں آپ کو پروٹک کر سکوں تو انسان نے جو ہے وہ پھلے پتوں کا استعمال کیا پھر آجتہ آجتہ جو ہے وہ مقصد ایک سلسلہ شروع لیا اسی طریقے سے کھانے کے لیے جو ہے وہ پھلے غاروں میں راہ کرتا تھا غاروں سے باہر نکلا تو جو اس کا ڈیپینڈ تھا وہ جو اینیمل کھا کے اپنی جو بھوکے اس کو ختم کیا جائے اور زندگی کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا جائے یہ ارلی پروسیس بتا رہا ہوں آپ کو میں آجتہ اس تقیق ہے ایک ایسا آیا کہ انسان کو کھانے کے لیے جو ہے وہ جو اینیمل تھے وہ دستیاب نہیں تھے کیونکہ جس ٹائم اس کو بھوک لگتی تھی وہ ہنگر ہوتا تھا تو اس وقت جو ہے اس کو وہ اینیمل نہیں ملتے تھے تو انسان نے جو ہے تھوڑا سوچا اور اس کا ایک جو ہے وہ سبسٹوٹ نکالا اس کا نیمل بدل نکالا کہ ان کیس اگر میرے پاس کوئی اینیمل نہیں ہوتا ہے تو میں اپنی جو ہے وہ اینیلنگ کی یا مورننگ کی یا اپٹر نون کی جو ہنگر ہے بھوکے ٹھیک ہے اس کے لیے میں انرجی کہاں سے لے کیا ہوں سوچنے کی بنیاد پر کیا ہوا کہ انسان نے جو ہے وہ پلنٹنگ چنو کر دی ٹھیک تو ان تمام باتوں کے اندر جو سب سے جو اہم بات تھی وہ بات تھی سوچنے کی تھاٹ کی انسان نے جو ہے وہ جب سوچنے شروع کیا تو گریجولی آئیسہ آئیسہ کیا ہونے شروع ہو گئی ڈیولمپر ہونے شروع ہو گئی اور آسانیہ آنا شروع ہو گئی ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب اس نے پلنٹنگ کی تو پلنٹنگ کے اندر جو ہے وہ اس کو یہ پہلے پتہ نہیں تھا کہ کونسے موسم میں کون کونسی چیزیں ہوتی ہیں تو جو اس کے سمجھ میں جس طرح سے آ رہا تھا وہ اس کام کو کرتا چلا جا رہا تھا مقصد کیلئے یہ تھا جو اہم جو چیز تھی وہ تھی وہ تھی سوچ تھی وہ آہستہ آہستہ گریجولی کیا ہو رہی تھی وہ رک نہیں رہی تھی بلکہ چل رہی تھی ٹھیک یہ بات میں کر رہا ہوں آپ کو فیزکس تو بہت بات کی بات ہے فیزکس تو ابھی کا جو علم ہے جو چیز کو ہم فیزکس پڑھ رہے ہیں اس کو آئے ہوئے تقریبا جو ہے وہ کتنا چار پان سو سال ہوئے مشکل سے ٹھیک لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کو فیزکس پڑھانے سے پہلے اور فیزکس کا انٹرڈکشن دینے سے پہلے ہم پیچھے کی طرف جائیں جیسے میں آپ کو ابھی بتلایا کہ انسان نے جو سوچ میں شروع کیا غاروں سے نکلا باہر آیا پھر یہ وقت ایسا آیا کہ انسان نے سوچا کہ ساتھ رہنے میں فائدہ ہے تو اس نے پھر کمیلیٹی بنائی فیملیز بنائی مقصد کی نہیں کہی اس نے یہ سوچا کہ اگر ہم اکیلے اکیلے رہیں گے ہم تو ہو سکتا کہ ہمارے پر جو ہے کوئی آفات آ جائے تو ہم جو ہے اس کو جو ہے کیسے اس کو اپنا آپ کو پروٹک کرسکیں گے یا اس پر آورکم کیسے کریں گے تو زیادہ لوگوں گے تو اپنے آپ کو زیادہ مقصد کی نہیں کہی یہ جو ہم ہم پروٹک کرسکیں گے اور سروائیف کرسکیں گے تو اسی طرح کیسے کہ فیملیز کا جو مقصد کی ٹانسپٹ آیا ٹھیک ہے تو ان تمام باتوں میں جو ایک بات موشترہ کہ وہ یہ ہے جو کام ہونے وہ یہ ہے کہ انسان نے سوچنا چھو کیا سوچنے کی بنیاد پر انسان کو چیزیں آئیس ہستانا شروع ہو گئی ٹھیک ہے اب آتے ہم تھوڑے سے اپنے جو سبجیکٹ ہے جو موارا ٹوپک فیزکس کی طرف جیسے میں آپ کو پتایا کہ انسان کی جو جو نیچر تھی اللہ نے جو نیچر بنائی وہ سوچنے والی نیچر ہے تو انسان نے پھر سوچنے جو جو وہ ایڈوانس ہوا جو جو اس کے اندر آئے سے جب وہ ترقی کرتا گیا تو اس لئے سوچنے چھو کیا کہ بارش کیوں ہو رہی ہے بارش جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ سورج جو ہے جسے ہمیں ہیٹ مل لہی ہے نرجی مل لہی ہے ہمارے کو تو یہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس سائٹ سے ہیوں نکلتا ہے اور جو اس کی جو روشنی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو اچھا پھر اس نے سوچنے چکے یہ جو ماؤنٹین ہے بڑے بڑے جو بڑے بڑے پاہر نظر آ رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جو ایک زمین ہے وہ فلٹ ہے وہ کچھ اس سے جو ہے وہ بھوچائی کے پر ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس لئے ہی سوچنا کیا اسی طرح اس لئے ہی سوچنا چکے کیا کہ ایک جگہ پہ دھوپ نکلی ہوئی ہے زمین کے ایک اسے پہ دھوپ نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے زمین کے ایک جگہ پہ زمین کے ایک اسے پہ دھوپ پہ دوسرے اسے پہ دھوپ کیوں نہیں نکل لی کیا وجہ ہے ایک جگہ بارش ہو رہی ہے تو دوسری جگہ پہ جو ہے جو ہے سنوفال ہو رہی ہے یہ میں سمجھا رہی ہے آپ کے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو چیزیں تھی اس نے جو ہے اس سوچنا شروع کر دیا اور اس کے ذہن کے اندر سوالہ دانا شروع ہو گئے کیا سوالہ دانا شروع ہو گئے کیوں اور کیسے how and why ٹھیک ہے یہ دو جو سوالہ تھے ان دو سوالہ نے اس کی رننگ کو اس کی ایفرٹس کو اور تیز کر دیا ٹھیک ہے اچھا ایک بات اب اپنے مائن میں رہیے گا وہ بات یہ تھی کہ ہر دور میں ہر ٹائم کے اندر چند لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں یہ آج سے نہیں شروع سے یہ ہے چند لوگ ہوتے ہیں جو سوچ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان انسان کے لیے آسانیہ پیدا کریں انسان انسان کے کام آئے بس مجھا رہی ہے تو اگر کوئی چیزیں ہمارے سامنے اگر ایڈوانسمنٹ ہو بھی رہی ہے اور چیزیں نہیں نہیں آ رہی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہے آج ہم نے ایسی کا یوز کر رہے ہیں ایرپلین کو یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے انٹرنیٹ کا زمانہ آگیا ہے تو ایسا نہیں کہ انسان نے بغاوت کر لی ہو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں شامل ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے دیپینڈنٹی انڈیپینڈنٹ پیدا کیا ہے آئی سنجھے بات تو اس بات کو ذہن میں رہیے گا کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی منشاہ تھی ان تمام کاموں کے اندر ہم پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھتے ہیں اس قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ میں بتاتا ہے مثالیں دیتا ہمارے کو کہ کچھ لوگ کو ایسی تھے جو درختوں کو اٹھا لیا کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو اختراب تھے اس کا یوز غلط کیا ہے جیسے آج ہے اگر آج ہم آپ پر انٹرنیٹ کر کر یوز ہم غلط کرتے ہیں مثال کے طور پر تو ہمارے سامنے نقصانات آپ کے سامنے نہیں ہے اور فائدہ بھی سامنے نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہر چیز کے پوزیوٹیو اور نیگیٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کیانے مقصد یہ ہے میرا کہ اس تمام پروسیس کے اندر جو ترقی آہستہ آہستہ گریجولی ہو رہی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل تھی اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے جو انسان ہیں وہ ایک دوسرے کیلئے کام میں آئیں ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں ٹھیک اب یہ سلطلہ شروع ہو گیا اور ہوتا رہ ہوتا رہ ہوتا رہ ہوتا رہ انسان جو ہے اچھا اب جو انسان جو مخصوص لوگ تھے سپیسیفک لوگ تھے جیسے سکرات نام سنا ہوگا بکرات ان دونوں کو جو ہے وہ فلسفر کا جاتا ہے ان دونوں کو فلسفر کا جاتا ہے اور یہ جو لوگ تھے یہ اس زمانے کے اندر پیدا ہوئے یونان کے اندر ٹھیک ہے اس زمانے میں سائنس نام کی کوئی چیز نہیں تھی ٹھیک ہے آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو فلسفر تھے وہ آج کے سائنٹیسٹ ہیں وہ آج کے سائنٹیسٹ ہیں تو اس زمانے میں جو سائنٹیسٹ کیا جو لفت استعمال ہوتا تھا انسیسٹ آف سائنٹیسٹ دے یوز فلسفر ٹھیک ہے اچھا فلسفر کا کام کیا بتائیں کیا کام ہوتا تھا بتائیں تو آپ کو دے ٹھینک دے ٹھینک وہ سوچتے تھے کہ یہ بادل یہاں کیوں بادل جو ہے سردی جو ہے ابیشہ دسمر میں کیوں پڑھتی ہے گرمی جون میں کیوں پڑھتی ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر دور کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں اور انہی سوچ کی بنیاد کے اپر ترقی ہونا شروع ہی آتی ہے ٹھیک ہے بات سمجھ مہاری ہے تو سکرات اور بکرات جو تھے اس زمانے کے اندر جو ہے they are like a scientist وہ scientist ہے کب کی بات ہے یونان کی بات کر رہا ہوں میں یہ یہ یونان جو تھا یونان کیونکہ کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے کو جو اسٹری ہے نا ہمیں اسٹری کے ساتھ پتہ لگے گی اسٹری کا ہمارے پر کوئی سورس نہیں ہے ہمارے پر جو اسٹری کا جو سورس ہے وہ ہے اللہ کی کتاب اور دوسرا یہ ہے کہ سائنس جو زمانے میں جو ریکارڈ بوجود ہے اس کی بنیادت میں بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو میں بات کر رہا ہوں یونان کی زمانے کی بات کر رہا ہوں تو یونان کے اندر یونانی جو لوگ تھے اس زمانے کے اندر بہت آگے ہوا کرتے تھے اور یونان کے اندر ہی دو scientist تھے they are called سکرات ان بکرات ٹھیک ہے سکرات ان بکرات کہتے ہیں they are scientist they think اور وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی میرے کہا رہا ہوں فلسفر تھے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے دلائل دیا کرتے تھے جسے کہتے ہیں اردو میں منتق کیا بولتے تھے انگلیش بولتے ہیں logic ٹھیک ہے وہ اپنی بات بنوانے کے لیے کیا کرتے تھے logic دیا کرتے تھے اس on the basis of logic لوگ ان کی بات کو مان لیا کرتے تھے بات سنجھ میں آئی اچھا logic کیوں دیتے تھے پروف دیا کرتے تھے کیونکہ اس زمانے کے اندر سائنس نام کی کوئی چیز نہیں تھی جو زمانہ تھا اس کی اس پر ریکوائرمنٹ ٹھیک ہے جسے میں نے آپ کو پڑھایا تھا آپ کو یاد ہوگا پوری ایٹم کی جسی پڑھایا تھی زمانے میں یہی فلسفر تھے یہی پچھر بھی دکھائی تھی آپ کو ٹھیک ہے سکرات کی بکرات کی اور جسے بھی پرانے لوگ تھے میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے آپ کو بھی دکھائی ہوں شاید وہ تصویر ہے ٹھیک ہے خیر تو یہ بات کر رہا ہوں میں سولہ سترہ پندرہ سو اسویں کی اور یہ سلسلہ جو تھا سوچنے کا جو سلسلہ تھا اس سے پہلے بھی سلسلہ تھا بیسی بیفور کرس اس سال اسلام سے پہلے یعنی کہ آج ہوگا دو ہزار ہوگی آج ٹھیک ہے تو اس سال اسلام سے پہلے بھی لوگ سوچا کرتے تھے اگر وہ نہیں سوچتے تو کیا ہوتا آپ بتائیں اگر وہ نہیں سوچتے تو کیا ہوتا آج ہمارے کو بیسیل کے طور پر انہوں نے سوچا کہ ہم تھک جاتے ہیں تو پھر وہ اگر وہ سوچتے نہیں تو انیومل کا یوز کیسے کرتے ہیں انہوں نے گھوڑا لے لیا ٹھیک ہے کہ ہم تو جو ہے سفر ٹریور لنک کر سکتے تو آسانی کے لیے پوچھنے کے لیے اس کو اپنے کاموں میں کر لیا اس کو ہمارے کر کے بڑا یوز کر رہے یہ تو ابھی کی بات ہے میں اس زبان کی بات کر رہا تو ترقی اس زبان میں نہیں ہو رہی تھی لیکن کیا تھی سلو تھی جتنی ترقی ان دو سالوں میں دو سو سالوں میں ہوئی ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سو سال سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اپ ٹو ڈیڈ آج تک جو ہوئی ہے ٹھیک ہے اتنی ترقی ہے پہلے کبھی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کوئی ریکارڈ مقشد اتھنٹک بات ہمیں نہیں ملتی بات سمجھ محب کو ٹھیک ہے تو اس زمانے میں اسی حساب سے ترقی تھی ٹھیک ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں مقشد کی نگئی ہے تو وہ ہمیں مقشد اسی طرح کی ترقی ملتی ہے مکان اتنی نہیں تھے مقشد کی نگئی ہے سب کام تو تھے لیکن اسی حساب سے ترقی ہو رہی تھی اور یہ بات کرو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں پانچ سو سال پہلے کون آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ترقی تو ہو ہی نہیں تھی نا بھی تہو نا انسان غاروں سے اٹھ کر گھروں پہ آگیا فیملیز کا دن آئی ہے مثال کے طور پر ٹھیک ہے نا بات سمجھے ٹھیک ہے تو اس کے مطلب یہ کہ ترقی ہو دی لیکن آہستہ آہستہ ہو نہیں تھی پھر اس نے جن اینیمل کو وہ کھایا کرتا تھا اس پر سے اس نے بہت سے اس کو شکار کر لی مثال کہ وہ شکار کے لاؤں اس کو جو اپنے ڈومیسٹی یوز کیلئے استعمال کر دیئے کام وغیرہ کرانے کے لئے تو سلسلہ چلتا رہا ٹھیک ہے تو بات میں کرنا تھا سکرات اور بغرات کی ان کو کیا کہا جاتا تھا فلسفر کہا جاتا تھا اس زمانے کے اندر ٹھیک ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور سترہ سو کے اینڈ تک یہ سلسلہ چلا سکرات اور بغرات کے جانے کے بعد سکرات اور بغرات اس سے پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے سکرات اور بغرات اس لیے کہ وہ بہت فہمس تھے ٹھیک ہے تو اس لیے ان کو نام زیادہ لیے جاتا ہے لیکن یہ سلسلہ دلائل کا سلسلہ دلائل کا سلسلہ منطق کا سلسلہ کب تک چلائی ہے سترہ سو تک سترہ سو تک چلائی ہے اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ سترہ سو کے بعد کیا ہوا کہ بھائی یہ جتنا بھی علم تھا جو لوگ سوچ رہے تھے میں اس کو اس کے پر گیا یہ جتنا بھی علم تھا اس کو کوئی نام تو دیا ہوگا کیا نام دیا تھا اس کو یہ جتنا بھی علم تھا اس کو بولتے تھے نیچرل فلسفی کیا بولتے تھے میں نے لکھا بھی یہاں پر کس کو بولتے تھے سوچنے کو پہاڑوں کی مطالق سوچنے کو ٹھیک ہے پہاڑوں کی مطالق بارش کی مطالق سورج کی مطالق مٹی کے مطالق زمین کے مطالق ٹھیک ہے اس طرح سوچنے کو کیا بولتے تھے نیچرل فلسفی نیچرل کا مقصد ہوگی قدرتی یعنی قدرت کی observation قدرت کو مشاہدہ کرنا قدرت کو مشاہدہ کرنے کو کیا بولتے تھے نیچرل فلسفی یہ اس زمانے کی جو انہوں نے نام دی اور یہ نام کتا چلتا تھا سترہ سو کے انڈ تک سترہ سو کے انڈ تک یہ نام چلتا تھا نیچرل فلسفی سترہ سو کے انڈر کیا ہوا سترہ سو کے انڈر سترہ سو اسوی میں کیا ہوا کہ یہ جو نام تھا فلسفی ٹھیک ہے یہ جو نام تھا فلسفی ٹھیک ہے یہ چینج ہو گیا ایک اور نام ہے فلسفی نام چینج ہو گیا ایک اور نام پر ٹھیک ہے سینٹہ سینٹیا فیلوسفی کو چینج کر دیا گیا ایک دوسرے نام کے اندر اس کا نام تھا سینٹیا سینٹیا کیا ہے سینٹیا is a great word اور جس کے معنی ہے knowledge سینٹیا کو ٹھیک ہے اس جو نام تھا نیچرل فیلوسفی اس کو سترہ سو تک چلائیے سترہ سو چلنے کے بعد اس نام کو ایک دوسرا نام دے دیا گیا جس کا نام کیا تھا سینٹیا اور سینٹیا کس کا بڑھتا گریک زمان کا بڑھتا ٹھیک ہے اور اس کے معنی کیا تھے اس کے معنی knowledge بعد میں یہ نام gradually change ہو گیا سائنس کے اندر جو آج ہم بولتے ہیں سائنس اور آرٹس پہ آپ سائنس لیں گے آرٹس لیں گے تو سینٹیا کس پہ change ہو گیا سائنس کے اندر ٹھیک ہے سمجھے بات آگئی ٹھیک ہے اب کیا ہوا جب یہ نام change ہوا تو جب یہ نام change ہوا سینٹیا تو اسی وقت لوگوں نے کہا بھئی اب بہت ہو گئی اب بہت ہو گئی اب جو بھی بات کی جائے گی وہ logic کی بنیاد پر نہیں کی جائے گی لوگوں کو جو قائل کیا جائے گا لوگوں سے جو بات بنوائے جائے گی وہ logic کی بنیاد پر تو کس کی بنیاد پر کی جائے گی ہاں انہوں نے بلا کہ اب جو بات ہوگی وہ ہوگی experiment کے بارے میں اور observation کے بارے میں یعنی مطلب اصلا لفظوں میں یہ کہ جو بھی شخص اپنی بات بنوائے گا اس کو دو چیزیں کرنا ہوگی ایک تو یہ کہ وہ مشاہدہ کرے گا چیز ہوگا کیا کرے گا ایک تو مشاہدہ کر کے پھر دیکھتے رہے گا اور پھر کیا کرے گا وہ تجربہ کر کے بتلائے گا کیا کرے گا تجربہ کر کے بتلائے گا اگر وہ یہ بولے گا مثال کے طور پر suppose اگر کوئی یہ بولے کہ جو سورت سے جو روشنی ہے وہ جو ہے وہ اتنی دیر میں آ رہی ہے تو وہ اس بات کا پروف کر کے دکھائے گا وہ اس بات کا پروف کر کے دکھائے گا ٹھیک ہے اگر وہ پروف اس کا پروف صحیح ہوگا اگر اس کا پروف کے اندر کچھ جان ہوگی کچھ اس کے اندر جو پاور ہوگا ٹھیک ہے تو ہم اس کی بات کو مانیں گے otherwise ہم اس کی بات کو accept نہیں کریں گے یہ دو باتیں کی گئیں کب کی گئیں بات سترہ سو کے اینڈ میں اٹھارہ سو کی سٹارٹ کے اندر ٹھیک ہے جی یہ بات یہاں تک گئی اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی وقت جو ہے اسی وقت لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ بھئی یہ جو ہے نیچرل فیلوسفی سائنس ایک بہت بڑا علم ہے ایک بہت بڑا علم ہے اس کو اس طرح سے ہنڈل کرنا اس ناٹا ایزی جوب اس کو اس طریقے سے ہنڈل کرنا اس طریقے سے اس کی سٹیڈی کرنا یا نہ سیف مشکل ہے بلکہ ایمپوسی بہل ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ سینٹیا واس ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو برانچس سینٹیا کو انہوں نے دو برانچوں میں ڈیوائیڈ کر دیا پہلی برانچ کے انہوں نے نام رکھا فیزیکل سائنس اور دوسری کا نام رکھا بائیلوجیکل سائنس ٹھیک ہے جی کیا ملتا ہے فیزیکل سائنس اور بائیلوجیکل سائنس کا ملتا ہے اب انہوں نے کیا کیا کہ سائنس کی دو شاخے بنائی دو پرانچ بنائی پہلی پرانچ پہ انہوں نے کہا کہ دنیا میں جتنی بھی جتنی بھی نون لیونگ ٹھنگس ہیں دنیا میں جتنی بھی نون لیونگ ٹھنگس ہیں whether they can't end یا belong to mountain ٹھیک ہے moon ہو گیا sun ہو گیا ٹھیک ہے اور ہمارا planet ہو گیا دوسرے planet ہو گیا ان سب کی جو بھی steady کریں گے اس کا ہم نے نام دے دیا physical science physical کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی چیز آپ کو آپ touch کر سکیں اور جتنی بھی بے جان چیزیں ہوتی ہیں جتنی بھی ٹھیک ہے اس کو ہم touch کر سکتے گے سکتے ہیں اور یہ جتنی بھی چیز آپ کو نور آ رہی ہے physical طور پر آپ کو سورج آ رہا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں اس کی آپ light کو محسوس بھی کر سکتی ہیں آپ اس کی light کو دیکھ بھی سکتی ہیں اسی طرح سے آپ جو جو moon ہے اس کو دیکھ سکتی ہیں آپ بارش کو بھی دیکھ سکتی ہیں بارش کو feel کر سکتی ہیں گرتی ہے ہوا ہے ہوا کو feel کر سکتی ہیں آپ ٹھیک ہے صحیح ہے تو یہ تمام دیار کارڈ physical science اور دوسری ایک شاک بنائے گئے جس میں کنام لگا گیا biological science biological science کے اندر ان نے کہا کہ جتنی بھی جتنی بھی living things ہیں ان سب کو جب مطالعہ کریں گے اس کو اکلائے گا biological science اب بالی جگل science میں کیا گیا آگیا ٹھیک ہے human آگیا اور animal آگیا plants آگا ہے ٹھیک ہے اور jumps آگا ہے bacteria ہو گیا وائرس ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلا اس کے بعد جب بہت زیادہ development شروع ہو گئی اور بہت سارے scientists بھی آگئے تو فردر بھی انہوں نے ان کو پھر ضرورت نیسوس ہو گئی کہ اب ہمیں اور برانچیں بنانا پڑیں گی ٹھیک ہے پھر انہوں نے کیا کہ یہ جو یہ جو physical science تھی physical science further divided into physics chemistry astronomy geology and methodology ٹھیک physical science further جو ہے وہ ان برانچوں میں divide ہو گئی ٹھیک ہے اس کا تو اب آپ کو پڑھاؤں گا ٹھیک ہے physics کو تو ٹھیک ہے chemistry ہم کہ پڑھتے ہیں matter کی مطالق پڑھا آپ کو اچھا astronomy کہ پڑھتے ہیں sitarوں کے مطالق ٹھیک ہے sitarے ہو گا ہے stars ہو گا ہے moon ہو گا ہے ٹھیک ہے زمین سے ہٹ کر جو space کے اندر اور آسمان میں whatever جو بھی چیزیں ہیں وہ سب astronomy کے اندر آتی ہیں geology میں کیا کوئی زمین کے مطالق ٹھیک ہے زمین کے مطالق جتنی بھی چیزیں زمین پہ جو بھی جو بھی چیزیں ہیں وہ geology کلاتی ہیں اور metallurgy کا مقصد ہی ہوتا ہے موسم بارش ٹھیک ہے اب تو اس کی بہت ساری برانچیز ہیں ٹھیک ہے یہ اس وقت ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو بات ہے یہ ابھی کی برانچی نہیں ابھی تو بہت زیادہ ہر روز ہر کچھ عرصے بعد ایک نئی برانچ جو ہے نئی جو ہے وہ برانچ جو ہے develop ہو جاتی ہے اور نئی برانچ آجاتی ہے روز university میں نئی نئی فیکلٹیز کھل لی ہیں نئی نئی فیکلٹیز کے اندر جو BS کروایا جا رہا ہے نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا ہے تو یہ پروسیس نہیں بہار تو یہ پروسیس ہے مستقل یہ سلسلہ چللا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے بتائی اور ایک دبا میں آپ کو پھر ٹھیک ہے لاز کے اندر میں نے آپ کو آج کا بارا جو ٹوپک تھا وہاں فیزکس تو میں نے یہ محسوس کیا کہ فیزکس کو پڑھانے سے پہلے فیزکس کو فیزکس کیا ہے فیزکس کو سمجھنے سے پہلے یہ کہ فیزکس سے آگے کی چیز پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو فیزکس کو سمجھنا انسان کی خواہش تھی کہ وہ سوچا کرتا تھا ٹھیک ہے اپنے اردگرد کے ماحول کے مطالق سوچا کرتا تھا ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں کیوں وجود میں آئیں اور کیسے وجود میں آئیں ٹھیک ہے اور جو یہ جو علم تھا یہ سوچنے کا جو علم تھا اس کو نام دیا گیا نیچرل فلوسفی نام دیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جتنے بھی جو لوگ تھے انہیں فلسفر کہا جاتا تھا ٹھیک ہے یہ جتنے فلسفر تھے یہ اپنی جو بات لوگوں سے جو منوائے منواتے تھے مقصاد کے رکھے تو on the basis of logic کی بنیاد پہ لوگوں سے جو ہے بات کو منوائے کر دیتے تھے اور کوئی دوسری ان کے بعد ایسی چیز نہیں تھی کیونکہ اس وقت سائنج اتنی ڈبلپ لی تھی ان کے بعد اتنے ٹولز نہیں تھے اتنی ٹکلوں جی نہیں تھی جس کی بنیاد پہ وہ بات کر سکے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ایک پیرٹ اور آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اس کے بعد یہ جو سلسلہ جو چلتا ہے یہ سترہ سو تک چلتا ہے یہ سلسلہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے it starts from before the birth of عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے اور یہ چلتا ہے up to the seventeen century تک چلتا ہے ٹھیک ہے 17th century میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے 18th century کی بیگنینگ ہوتی ہے 18th century کی بیگنینگ ہوتی ہے تو اس کا جو نام ہوتا ہے National Science کا جو نام ہوتا ہے وہ Centuia میں تقدمتل ہو جاتا ہے اور Centuania جو ہے وہ ایک گریگ جس کے معنی ہے knowledge کے ہیں اور یہی Centuania جو ہے آگے چل کا جو science بن جاتا ہے اور science کے معنی بھی کیا ہے اس کے بعد اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ڈبلیپنٹ ہونا شروع جاتی ہے اور ڈبلیپنٹ ہونے کے بعد جو سائنس جو ورڈ ہوتا ہے پھر سائنسدان جو سائنٹیس ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہم تمام چیزوں کو جو متعلق کر رہے ہیں یہ ناکافی ہے تو اس کو ہمیں کٹیگرائز کرنا چاہیے پھر جو سائنس ہے جو سائنٹیس ہے یہ فردر دو پرانچیس پر تبید ہو جاتا ہے ایک کرا مطفل فیسیکل اور دوسرا بیولیجوکل فیسیکل کا مطفل ہاتی ہے نونلیونگ ٹھینگز اور بیولیجوکل مقصد کیا ہے لیونگ ٹھینگز اس کے بعد فردر ڈبلیپنٹ ہوتی ہے پھر سوچتے جاتا ہے کہ بھائی فیسیکل سائنس میں تمام چیزیں نہیں آرہی تو پھر اس کو مزید جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے فیسیس کے اندر کیمیسٹی کے اندر آسٹرونوی کے اندر i will continue this topic on tomorrow امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر اور یہ میری جکاوش پسند آئی ہوگی if you have any question you can inbox me انشاءاللہ i will reply to you اسلام علیکم